اسلام علیکم ایفریون مین اینٹرنس دیکھیں شروع میں ہم لوگ کاپاک وغیرہ کر کے آگے ہیں یہ اس کی مین اینٹرنس ہے اور یہاں پہ انٹر ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنا سیکیورٹی چیک کروانا پڑتا ہے اوکے جی تو سیکیورٹی چیک اپ کے بعد آپ لوگ جو ہیں ہم آگے کی طرف جائیں گے جہاں پہ کہ ہم اپنی ٹکٹ سکین کروائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ پاک میں اینٹری مل جائے گی یہ دیکھیں جی یہ بہت زبردست قسم کی پاک ہے اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ سکیری رائٹس ہیں وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں نا کہ بھی ہمیں رائٹس میں بیٹھنے کا بڑا شاک ہے اور ہمیں ڈر نہیں لگتا تو وہ اس پاک میں لازمی آئے یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے یہ یہاں پہ اس کی ڈے ٹکٹ یہاں سے ملے گی اگر آپ لوگوں نے ٹکٹ کو آن لائن نہیں نہ بائی کیا تو پھر آپ کو یہاں پہ آگے ٹکٹ بائی کرنے پڑے گی جو کہ آپ کو ملے گی 65 پاؤنڈ میں ابھی جو ہے ہم لوگ اندر جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ اپنی ٹکٹ جو ہے اس کو سکین کرواتے ہیں تو پھر یہ بار جو ہے نا وہ خود بخود اوپن ہو جاتے ہیں اور جی یہاں پہ ٹکٹ ابھی ہم سکین کروائیں گے اور پھر ہم چلتے ہیں اندر چلنج جی تو ٹکٹ ہم نے سکین کروالی ہے اور اب ہم لوگ آگے ہیں اندر یہ اس کی جی مین انٹرنس ہے یہاں سے پاک جو ہے وہ یہاں پہ بقاعدہ طور پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلے آپ لوگوں کو ایک لانگ وک کر کے جو ہے وہ پھر اندر کی طرف جانا پڑتا ہے پاک کے دونوں طرف جو ہے وہ ریور ہے وہ ہی تھیمز ریور جو کہ پورے لنڈن میں ہوتا ہے وہ ہی اس کے نیچے سے بھی گزر رہا ہے اور یہ سامنے کی طرف جو آپ کو بڑی بڑی سی لوہے کے بنے ورے سٹینڈ سے نظر آ رہے ہیں یہ فضول لیں گے یہ رائیڈز ہیں جناب ان رائیڈز پہ جا کے نا لوگ بڑی چیہیں مارتے ہیں تو جی یہ یہاں پہ دونوں طرف جو ہے وہ تھیمز ریور ہے میوزک چال رہا ہے سن نکلا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور میں یہ شیئرنگ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اگر خود سے بھی یہاں پہ آتے ہیں تو آپ لوگ وہی کچھ دیکھنے کو ملے گا اس تھوپا کے اندر جو کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے پوری فل کوری جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی چاہے اس کے مجھے دو ویلوگز ہی کیوں نہ بنانے پڑے تو جی ابھی جو ہے ہاں مندر کی طرف جا رہے ہیں انٹرنس کے بعد یہ ایک لونگ واغ ہے ریور کے نیچے سے اور پھر اس کے بعد آگے رائیڈز آتی ہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ تھوپاک کے کیبنز کی طرف کی ہوتل کی ریسیپشن جا رہی ہے وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آکے اوورنائٹ سٹے کرنا چاہیں یعنی کہ ایک دن میں ان کا دل نہیں بھرے تو پھر وہ یہاں پہ اپنے ہوتل کی بھی بکنگ کروا سکتے ہیں ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو ہوتل کی ریسیپشن کی طرف لے کے جاتی ہوں اور وہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ مزید آگے کیا ہے یہ جناب انہوں نے یہاں پہ ایک شاہ کا ماؤتھ بنایا ہویا ابھی جو ہے نا وہ ہم شاہ کے ماؤتھ میں انٹر ہونے جا رہے ہیں اور آگے دیکھیں جی دیکھیں آپ کتنا زبردست قسم کا ہے بہت ہی بیوٹیفول قسم کا یہاں پہ یہ اب اس وقت جو ہے ہم لوگ گزر رہے ہیں شاہ کے ماؤتھ میں سے اور یہ ایک کیبن کی طرح سے آگے اس میں بنایا ہوئے ہیں انہوں نے یہ اس وقت نا یہاں کا جو ہوتل ہے نا اس کے رومز ہیں بلکل کیبنز کی طرح انہوں نے بنایا ہوئے ہیں اور یہ شاہ کے ماؤتھ میں سے گزرنے کے بعد یہ آگے جو ہے نا وہ ہوتل کے رومز آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ 132,144 یہ روم نمبرز ہیں یہاں پہ چلیں جی تو اب آپ کو یہاں کا ہوتل کا مین ریسیپشن دکھاتے ہیں یہ سامنے کی طرف جو ہے وہ ریسیپشن ہے ہوتل کا آپ یہاں پہ آ کے اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اوبرناٹ جو ہے وہ سٹے کر سکتے ہیں چلیں جی تو ہوتل دیکھیں آنے کے بعد اب آگے کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اب ہم لوگ انٹر ہونے جا رہے ہیں پاک کے مین جو انٹرنس ہے نا یعنی کہ اب جہاں سے پاک سٹارٹ ہوگا تو پاک اس کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہ سامنے کی طرف جو ہے وہ ریفریشنگ کے لیے چیزیں منی ہوئی ہیں آپ یہاں پہ کافی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں ابھی ہم انڈر کی طرف جارے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ریفریشنگ کا بھی سامان ہے اور جی کھانے پینے کی باقی کی بھی چیزیں اویلیبل ہیں بہت زبدس قسم کا یہاں پہ جو ہے وہ ویو ہے یہ یہاں پہ کیفیٹ ایریا کے طرح کا ایک انہوں نے سٹنگ ایریا بنایا ہوئے یہاں پہ جی کوسٹا بھی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ کافی شاپ ہے وائپس کے نام سے بار اینڈ کچن بھی ہے یہاں پہ آپ کو فوڈ کی ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی آئی لینڈ کے نام سے ایک شاپ ہے جہاں پہ کہ آپ مختلف کی طرح کی یہاں سے چیزیں وغیرہ بائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی یہ فوٹو کلیکشن جو ہے یہاں سے آپ لوگ جو بھی رائیڈز وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو تصویریں وغیرہ لی جائیں گی وہ آپ یہاں سے کلیک کر سکتے ہیں یہ یہاں کا ہو گیا جی سارا ویو اچھے یہاں پہ اس ایریا میں پکچرز بہت ہی اچھی آتی ہیں کیونکہ یہ جو گلو بلو سا ایفیکٹ آ رہا ہے اس کی وجہ سے پکچرز بہت ہی زبدست قسم کی قوالیٹی کے آتی ہیں لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پارک کو انجوائے کرنے آئے ہیں تو چلیں اب چلتے ہیں اس کے آؤٹسائیڈ کی طرف جہاں پہ کہ فین پارک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جی اب ہم اینٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ پارک کے اندر اور یہ سامنے کی طرف جو ہے آپ لوگ دیکھیں کتنی دنجرس قسم کی یہاں پہ رائٹس ہیں سامنے بیچ بھی ہے یہ آرٹیفیشل انہوں نے بیچ بنایا ہوا ہے اور ہر طرف آپ کو جو ہے نا وہ ایک سکریمنگ سی چیخوں کی آواز آ رہی ہوگی یہ یہاں پہ ایک سلائیڈ ہے یہ جی ڈوم جس کے اندر سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں اب آگے آپ کو پورا پارک جو ہے اس کا وزٹ کرواتی ہوں ڈیفرنٹ رائٹس ہوں گی یہاں پہ جن کو کے وقتن فوقتن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جی ہر طرف جو ہے مجھے چیخوں کی آواز بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا وہ سنائی دے رہی ہے اچھی خوبصورت پارک ہے یہ پہلے آپ لوگوں کو میں نے جو تھا وہ چیزنگٹن کا اور لیگو لینڈ کا وزٹ کروایا تھا لازٹ یئر اب اس سال جو ہے ہم لوگ آئے ہوئے تھوپاک اور میرے بچوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی سپیشلی زینب اور فاطمہ کی کہ جی ہم نے تھوپاک جانا ہی جانا ہے میں شروع شروع میں جب آئی تھی تاب اس وقت میں یہاں پہ تھوپاک میں آئی تھی 2010 میں تو اس کے بعد یہاں کی مجھے رائٹس بہت ہی زیادہ ڈینجرس لگی جس کے بعد میں نے کبھی ادھر کا روک نہیں کیا تو اب چونکہ بچے بڑے ہو چکے ہیں تھوڑے تھوڑے تو ان کی ڈیمانڈ تھی جی کہ ہم نے اب تھوپاک دیکھنا ہے اس لیے اب ہم لوگ جو ہے نا اس لیے ان کو تھوپاک لے کر آئے ہیں یہ ادھر کا بیچ بہت ہی خوبصورت ہے یہ سامنے کی طرف جو آپ کو ٹیڈی بیرز اور ڈاگ وغیرہ پلشیز وغیرہ رکھی ہوئی نظر آرہی ہے نا یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ان کا ایک پاؤنڈ میں یا دو پاؤنڈ میں ان کی پرائز ہوتی ہے اس کو بائی کرتے ہیں اور یہ آپ کو بولز دے رہے ہیں اگر تو آپ بولز جو ہے اس کو ڈالے میں سکسیسفل ہو جائے تو پھر آپ یہ پلشی بین کر جاتے ہیں اور اگر نہیں ہوئے تو پھر آپ کا ایک پاؤنڈ بھی زائے جاتا ہے اور یہ اس وقت جو ہے اپنی قسمت آزما رہے ہیں انہوں نے فل ٹرائے کر لیا لیکن ابھی تک وہ سکسیسفل نہیں ہوئے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہوتے تو اس لیے میں اس کو کھیلنا بھی نہیں پسند کرتی کیونکہ آج چونکہ ویدر اچھا ہے سن نکلا ہوا ہے تو اس لیے لوگ جو ہیں بڑی ہی تعداد میں آئے ہیں سامنے کی طرف جو ہے وہ ڈالنٹ فیکٹری ہے اچھا جی اپا کسی بھی پاک کے اندر جب بھی آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں گے اس کا map وغیرہ لکھا ہوئے یہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ کس طرف کی طرف کونسی رائیڈز ہیں اگر آپ کے ہی پہ بھی لاؤس ہو جائے تو آپ ان سے گائیڈ لائن لیے سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ خوبصورت سمزارہ آپ دیکھیں جی ریور سائیڈ کا اور جب دھوپ پکلی ہو جائے نا یہاں پہ تو بڑا ہی مزا آتا ہے پاہ نکلنے کا اور آج کا ویدر جو ہے بڑا ہی انجوائیبل ہے کچھ کھانے پینے کی بھی انٹرٹینمنٹ کی بھی چیزیں ہیں کہ آپ کو ریفریشمنٹ وغیرہ بھی مل جائے گی اور جیس کے رسکری رائیڈز بھی لیں چکر بھی کھائیں اور ساتھ میں کھانا بھی کھائیں یہ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی وارٹیکس وارٹیکس کا نظارہ آپ کریں جی کیسی سکیری رائیڈ ہے یہ ہمی غ ہ اللہ ہم اللہ ہم تل ہم ہم ٹھیکا ٹھیکا اور یہ سامنے کی طرف جو آپ کو بریج سا نظر آ رہا ہے اسی بریج کے اوپر سے ہم گزر کے آئے ہیں جو آپ کو میں نے شروع میں اس کی اینٹرنس دکھائیے نا وہ اسی طرف سے اس کی اینٹرنس ہو رہی ہے اور یہ رہا تھی انس ریور بڑا ہی خوبصورت ہے اور سن میں یہ بہت پیارا لگتا ہے نا تھوڑی سی اس کی بیوٹی آپ بھی دیکھیں اور یہ رائیڈ اب ہو گئی ہے ختم اس کا ویٹنگ ٹائم جو ہے نا وہ فورٹی منٹس ہے اگر کوئی بھی اس میں رائیڈ میں بیٹھنا چاہتا ہے نا تو اس کو کیو میں جو ہے نا وہ فورٹی منٹس تک ویٹ کرنا پڑے گا پھر ہی اس کے بعد اس کی ٹرن آئے گی جی اس رائیڈ میں بیٹھ کے تو چیہے چکے مارنے کی چلیں اس کی آپ میں آپ کو ہیتر سے اینٹرنس سکھاؤں یہ اس کا کیو سائیڈ ہے کہ ایسے آپ لوگ اس کی کیو میں جا کے تو ویٹ کرتے ہیں آگے اور اس وقت میرے بچے زینب اور فاطمہ دونوں کیوں میں ہیں کیونکہ ان دونوں کی یہ ڈیمارٹ تکے جی ہم نے سب سے پہلے اسی وارٹیکس رائیڈ میں جانا ہے اور یہاں کی جو سب سے ڈینجرس رائیڈ ہیں نا وہ سٹیلت اور ساتھ میں ایک نیو رائیڈ اوپن ہوئی ہے جی ہائی پیریہ ہائی پیریہ جو ہے وہ اب یوکے کی موسٹ ٹالس رائیڈ ہے اور موسٹ فاسٹس اسی کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں لیکن جی ہائی پیریہ آج کلوز ہے ابھی 24 مہی کو اوپن ہوئی تھی اور ابھی اس کے جو ٹریکس ہیں وہ فلی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں آئے تھے اس لیے انہوں نے 8 جون تک اس کو دوبارہ سے کلوز کر دیا ہے یہ سب لوگ جو کھڑے ہیں نا یہ اسی رائیڈ میں جانے کے انتظار میں کھڑے ہیں چلے جی تو توپا کی مزید رائیڈ کے لیے آپ کو جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ کا ویٹ کرنا ہوگا تو سٹے ٹیونڈ ویڈ می چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو کومنٹ بھی کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ویڈ تھوپاک کی مزید سم رائیڈ کے ساتھ انتل دین اللہ حافظ